بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کینگڈم پروٹیسٹا کے چپٹر سے لاسٹ ٹاپک کر رہے ہیں اور وہ ہیں ایمپورٹنٹس یا اس کو آپ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج آپ پروٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کینگڈم پروٹیسٹا میں جتنے بھی ارگینزم ہم نے پڑھے پنجائے لائک پلانٹس لائک اور اینیمنز لائک آیا اس کے کچھ ایمپورٹنٹس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اینیمنز بوڈی کے لئے پلانٹس یا انوائرمنٹ کے لئے سب سے پہلے ہم ایمپورٹنٹس میں آتے ہیں کہ جتنے بھی ایمپورٹنٹس ہیں پروٹیسٹا کے سب سے پہلے ایک من ایمپورٹنٹس کے یہ ہے کہ اس میں کچھ پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں یعنی کینگڈم پروٹیسٹا میں کچھ ارگینزم پروٹیسٹس فر فارم کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے سے پڑھا ہے کہ فلانٹ لائک پروٹیسٹ جتنے بھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں الگیز یہ الگی پروٹو سینٹسس کرتے ہیں اور زیادہ الگی کہاں پہ ہوتے ہیں الگی تو بیسیکلی کہاں پہ ہوتے ہیں ایکویٹک یعنی وارٹر میں ہوتے ہیں اب وارٹر میں جتنے بھی ایکویٹک لائب ہیں پیشز ہیں یا ادھر ایکویٹک لائب ہیں جو فانی میں رہتے ہیں ان کو اکسیجن پروائیڈ کرنا پروٹیسٹ کے ایک امپورٹنٹ پارٹ تقریباً اگر ورڈ سارے انوائرمنٹ کی ہم بات کریں تو تقریباً ون فورت پروٹو سینٹسس پر فارم کرتے ہیں الگی یعنی ارت پہ جتنے بھی پروٹو سینٹسس ہوتے ہیں اس کے چار میں ایک حصہ پروٹو سینٹسس کون فارفارم کرتے ہیں الگیز پر فارم کرتے ہیں اگر آپ اس کو لارجس پروڈیوسر آف او ٹو کا ہے تو یہ بھی ہاں یہ بھی ٹیک بات ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی الگیز ہوتے ہیں یہ پروٹو سینٹسس کرتے ہیں اور پروٹو سینٹسس کا جو آگر فٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے او ٹو ہے اس طرح ہم پہلے سے پڑ چکے ہیں پار ایکزیمپل ہمارے ساتھ یہاں پہ کاربن ڈائکسائیڈ اور اس ٹو او مل کے کیا بناتے ہیں سی سکس ایچ ٹویل او سکس بناتے ہیں اور فلس او ٹو بناتے ہیں تو یہ الگیز جتنے بھی پروٹو سینٹسس اس دنیا میں اس ورڈ میں ہوتے ہیں تو اس پروٹو سینٹسس کے چار میں ایک حصہ کون فر فارم کرتے ہیں الگی اور الگی کو ہم کیا کہتے ہیں پلانٹس لائی کا پروٹسٹ اور یہ جب او ٹو پروائیڈ کرتے ہیں کس کو دے گا یہ او ٹو اکسیجن ایکویٹک لائیب کو پروٹسٹس کو دے گا تو یہ جو سب سے امپورٹنٹس بات جو ہے کہ الگی نے کیا کرنا ہے پروٹو سینٹسس کرنا ہے اور پروٹو سینٹسس کے اوٹ پوٹ میں آپ کو کیا دینا ہے تو یہ ایم سیکیویٹک لائیب نے ساتھ یاد رکھے کہ فور میں یا آپ ان کو ون کوارٹر بھی کہہ سکتے ہیں ون کوارٹر کوارٹر کہتے ہیں پور کو اور جب پور میں ایک حصہ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کا اگر ٹو کوارٹر آئے تھا تو پور میں سے ٹو اگر ترڈ کوارٹر آئے تھا تو فور میں تری اس طرح تو یہاں پہ ون کوارٹر جو فوٹو سینٹس پرفارم کرتے ہیں یہ الگی کا فنکشن سے اور الگی کیا ہے پلانٹس لائی کا پروٹسٹ ہیں اچھا اب اس کے بعد ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی فوٹو سینٹس پرفارم کرتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ فوڈ فارم کرتے ہیں یعنی فوڈ فارمیشن کرتے ہیں اب وہ فوڈ پیشیز بھی کاتے ہیں ایکویٹک لائیب جتنے بھی ہوتے ہیں الگی کاتے ہیں جو یوسفل ہوتے ہیں اور یہ از اے پوڈ زیادہ کنٹریز میں یہ الگی از اے فوڈ ہیومنز بھی ان کو کاتے ہیں تو دونوں بات ایکویٹک لائیب کے لیے بھی فوڈ بنا پروٹسینٹس میں ایکسیجن کے ساتھ اور یہ جب تیار ہو جائے تو یہ فوڈ کون کاتے ہیں انسان بھی کاتے ہیں تو دونوں فائدے ہو گئے ایکسیجن پلس پوڈ ایک امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگلینہ ایگلینہ ہم کہتے ہیں اس اورگنزمز کو اور جو اینیمل لائک پروٹسینٹس میں آتے ہیں اینیمل لائک ٹھیک ہے اور یہ جو ایگلینہ ہوتے ہیں یہ ڈویل نیچر ہوتے ہیں یہ پوڈسینٹس بھی پرفارم کرتے ہیں دن کے وقت جب لائٹ ہو اور رات کے وقت جب لائٹ نہ ہو تو یہ پوڈسینٹس کے بعد کس چیز پر آتے ہیں ہیڈو ٹراوس میں آتے ہیں تو دونوں پنکشن کرتے ہیں خوراک بھی بناتے ہیں اور یہ سوچ موڈ جب ہو جائے جب لائٹ نہ ہو سن لائٹ نہ ہو تو یہ اپنے لئے پھر کیا کرتے ہیں اینیمل کی طرح آپ نے خوراک کو ڈون کرتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں اینیمل لائٹ تو اگلینہ سے ایک ایک نامیکل ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایس اگلینہ کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ سیویج سسٹم ہوتے ہیں سیویج نکاسی کا یا جو پولوشن ہوتے ہیں واتر میں تو اس اگلینہ کی مدد سے یہ سیویج کو کیا کرتے ہیں یہ ہم ریمو کر سکتے ہیں کیوں؟ اس میں ایبیلیٹی ہیں اس میں سوچ آپ ایبیلیٹی ہیں کہ آپ ان کے ہیٹوٹروپ والی ایبیلیٹی میں آ جائیں کس چیز میں؟ ہیٹوٹروپ میں جو اپنے لئے پھر کیا ڈونتے ہیں؟ خوراک تو جب بھی خوراک اپنے لئے ڈونتے ہیں تو یہ سیویج اس اپورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بیک امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے وقت میں ابھی بھی اگلینہ کی مدد سے آپ واتر سے جو فلوٹ فارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو واتر نے پرزیم پر ہم کہتے ہیں جتنے بھی فلوٹنگ میٹیریل ہوتے ہیں تو ہم اسے اگلینہ کی وجہ سے ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہتم کر سکتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ میں کہ آپ ان کو یہ آپ کو اس ایسیم بیارٹک ریلیشنشپ میں ملیں گے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے سیم بیارٹک ریلیشنشپ کیا ہوتے ہیں جب دو آرگینزم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پھوٹ کے لیے شیلٹر کے لیے یا ڈیپینڈز کے لیے اب پھر ایسیم پھل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ پائید ایک ہی بات ہم کریں تو سیم بیارٹک ریلیشنشپ کا ایک ٹائپ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میوچولیزم کیا کہتے ہیں؟ میوچولیزم تعلق کا ایک ایسا قسم ہے کہ اس میں دونوں آرگینزم کو کیا ہوگا؟ پائیدہ میں نے آپ کو اگزیمبل بتایا تھا جس کا کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹائرونیمپا کہتے ہیں ٹائرونیمپا وہ آرگیزمز ہوتے ہیں وہ مایکرو جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیرسائٹس ہوتے ہیں جو کہا پہ ہوتے ہیں ترمائٹ سٹمک میں ہوتے ہیں اب ترمائٹ سٹمک میں یہ کیوں ہوتے ہیں من ریزن اس کا کیا ہے اب ترمائٹس کیا کہتے ہیں اوٹ کہتے ہیں اب اوٹ میں کیا ہوتے ہیں اوٹ کے سلوال میں سیریلوز ہوتے ہیں اور سیریلوز کے دائجیشن کے لیے انزائم ریکوار ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیریلیز تو سیریلیز انزائم اب ترمائٹ کے سٹمک میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ جو ٹرائی مونفا پیرسائٹس ہوتے ہیں کہا پہ ہوتے ہیں ترمائٹ سٹمک میں تو یہ سریلیز بناتے ہیں سریلیز کے مطلب سے جو وڈ ہوتے ہیں وہ ڈائیجسٹ ہوتے ہیں اور جب یہ ڈائیجسٹ ہو جائے تو یہ وڈ سے یہ بھی پائیدہ لیں گے ترمائٹس بھی پائیدہ لیں گے اور یہ اپنے لئے بھی خوراک بنائے گا اس کو ہم کہتے ہیں تو دونوں کے لئے پائیدہ دیمک کی میدے میں وڈ کانے کے لئے جو انزائم ہوتے ہیں اس کو ہم سریلیز کہتے ہیں سریلیز ترمائٹس خود نہیں بنا سکتے تو پھر وڈ کیسے حضم کرے گا وڈ حضم کرنے کے لئے تو انزائم چاہیے وہ کیا ہے سریلیز تو کس چیز کیا ہے ٹرائیمونیم باس ہے وہ دیمک کی سٹمک میں فائے جاتا ہے جو پھر کیا کرتے ہیں وڈ کو ڈائیجسٹ کرتے ہیں اور دونوں کے لئے کیا پائیدہ دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ بھی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ایکنومیکلی امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ڈائیری فروڈکس تھے ڈائیری فروڈکس سے مراد میرا مطلب کیا ہے ہاں ملک سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہوتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دودھ بھی کہہ سکتے ہیں چیز بھی کہہ سکتے ہیں بٹر کہتے ہیں یا جتنے بھی ڈائیری کے ساتھ ریلیٹڈ یا یگرٹ کہتے ہیں تو اس کے پریزرو کرنے کے لیے اور ان کو فرش رکھنے کے لیے یگرٹ یا چیز اس کو ہم کہتے ہیں فنیر بٹر کہتے ہیں ان کو فرش رکھنے کے لیے الڈی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ خرابہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نامیکلی ایک امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد زیادہ تر یہ الڈی ہوتے ہیں یہ ویکس میں ویکس لائک میٹیریل سے بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز میں میڈیسنز میں بھی اس کا یوز ہوتے ہیں تو یہ ایک نامیکلی امپورٹنٹ ہے اس کے آپ کے لیے کیا پاہ دیتے ہیں تو میڈیسنز اور جو ڈیری پروڈکٹ سے ان کو فریزرو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور اس کے ایک ٹائپ میں ہم نے فڑھا تھا پلانٹ لائک میں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ الڈی کیا کہتے ہیں ریڈ الڈی یہ ریڈ الڈی بیسیکلی یہ آپ کو ایک ایمپورٹنٹ چیز دے گا جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ امنز ٹھیک ہے اور وائٹ امنز کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو مینورز بھی پروائیڈ کریں گے ریڈ الڈی ٹائپ ہیں پروٹسٹ کے 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 نہیں ہیں کون سے والے ٹائپ میں آئے گا پلانٹ لائک پروٹسٹ میں ہم نے پڑا ریڈ الڈی گرین الڈی اور براون الڈ تو ریڈ الڈی جگر آپ پروٹسٹ سے پائیزہ لیتے ہیں تو ریڈ الڈی آپ کو کیا دیتے ہیں وائٹ امنز وائٹ امنز کے ساتھ ساتھ کیا دیتے ہیں مینرلز دونوں سے دوری ہے میں آپ کو ایک 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 معنیل دے دوں کیلش ہم ہمارے ساتھ مینرل ہے آپ کے برون میں 99% پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں آپ کو وائٹمون میں مثال دے دوں اگر وائٹمون میں وائٹمون اے ہیں تو یہ آپ کے کس چیز میں ہیلپ دے گا آنکو کی نظر میں ہیلپ دے گا ویجن میں ہیلپ دے گا تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ال جی سے یہ امپورٹنٹ لے سکتے ہیں پھر اس کے ہارم پولیپکس میں پھر ہم آتے ہیں ہارم پولیپکس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈس اڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس اڈوانٹیج کس پام میں ہوگا تو یہ آپ کو پیراسیٹک انیچر میں ملیں گے پیراسیٹک بھی ریلیشنشپ کا ایک ٹائپ ہے کہ پیراسیٹک میں دو آرگینزم کا ایسا تعلق جس میں ایک کو فائدہ ہوگا مگر دوسرے میں کیا ہوگا ہارم پول ہوگا یا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز کا زنگ ایجنٹ ہوگا تو اگر ہم پیچھے جائے اور اینیمن لائک پروٹس میں ہم نے فڑھاتا کہ کچھ ایس ایرگینزم ہوتے ہیں جس کے خصوصیات اینیمن لائک ہوتے ہیں جس میں ہم نے فڑھاتا ایفیکو کمپلیکسز ہم نے فڑھتے ہیں ایفیکو کمپلیکسز ہم نے بیسٹ اگزیمپل کیا پڑھاتا فلاجموڈیوم کیا پڑھاتا فلاجموڈیوم سمپل ہے کیا کس کرے گا خارم پولیفکٹس ہوا کے نہیں اچھا تو پھر یہ ملیریا کاز کرتے ہیں کاز ملیریا اچھا یہ کہ اس کے پیرسیٹک ایک پوائنٹ ہے اور دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ افریقن سلیپنگ سیکنس ایک ڈیزیز ہے جس میں انسان کو نین زیادہ آتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک پیرسائٹ تھا ہم نے پہلے سے پڑھاتا جس طرح ہم نے پڑھاتا کہ سائی سائی فلائے ایک پلائے ہیں ایک مکی ہیں جس کے بوڑی میں کیا ہوتا ہے ایک پیرسائٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹریفو سومینیسز جس کو ہم کہتے ہیں اب یہ ٹریفنو سومیسٹک پیرسائٹ سے وہ کیا کرتے ہیں جب یہ انسان کو کٹے گا ہیومن کو تو اس میں ایک ڈیزیز کاز ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کیا سلیپنگ سیکنس تو یہ ایک پیرسائٹ ہے کیوں پیرسائٹ کے لیے تو فائدہ ہو گیا مگر انسان میں اس نے کیا کاز کیا ڈیزیز جس کو ہم کیا کہتے ہیں سلیپنگ سیکنس ٹھیک ہے ایک اور بھی تھا ایک منفائنٹ اور بھی تھا جس کو ہم نے فڑھا تھا فائیتورا انفریسٹا جس کو ہم نے فڑھا تھا فائیتورا انفیسٹا فائیتورا انفیسٹا اچھا یہ ایک ٹائپ آف پنجائی لائک پروٹس تھے جس نے ڈیزیز کاس کی تھی ایک کنٹری میں اور جو یوریفین کنٹری تھا نیدر لینڈ ایک کنٹری تھا اور اس میں اس نے پوٹیٹوز میں ایک ڈیزیز کاس کی تھی تقریباً 1838 میں جتنے بھی پوٹیٹوز کے کیتے ان میں ایک پیرسائٹس لائک ایک بیماری پیل گئی جس سے وہاں پہ کیا ہو گیا پیمائن کاس ہوا پیمائن کا مطلب کیا ہے کہہت آیا سارے پوٹیٹوز حراب ہوئے اور لوگوں جتنے بھی ذریعہ ماش تھا تو وہ پوٹیٹوز تھے تو وہاں سے لوگ حجرت کرنے پہ مجہور ہو گئے تو یہ جو فائطورا این پینیسٹا ایک قسم کے پیرسائٹ ہیں اس نے کیا کرنا ہے ڈیزیز کاس کی تھی کس چیز میں پوٹیٹوز میں پوٹیٹوز سب خراب ہوئے اور لوگوں نے پھر اس کے ساتھ جو فائدہ حاصل کرنے چاہتے تھے پوٹیٹوز تو پھر حاصلہ نہ ہو سکے تو یہ ایک ایمپیکٹ کیا تھے ہارم پول ایپیکٹس تھے آپ نے ساری ایم سی کیوز میں آتے ہیں یہ اپنے ساتھ یاد رکھنا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اور یہ بھی ہے ٹھیک ہے میں اب دوبارہ آپ کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں آج ہم نے کیا پھڑا سب سے پہلے ہم نے ایمپورٹنٹس اور جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج اور فروٹیسٹ پڑے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر الڈیز میں تو یہ کیا کرتے ہیں پوٹو سینٹسس کیا کرتے ہیں پوٹو سینٹسس وہ پرازز ہیں جس سے اپنے لئے صورت سے اپنے لئے خوراک بناتے ہیں اور آپ کو کیا دے گا اوٹو دے گا تو یہ اوٹو ایکویٹک لائب کے لئے پروائیٹ کرے گا ایکویٹک لائب میں کیا آتے ہیں پانی میں جتنے بھی چیزیں رہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکویٹک لائب تو دنیا میں پوٹو سینٹسس کے ریشو کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ون کواٹرہ پوٹو سینٹسس کون پر فارم کرتے ہیں الڈی پر فارم کرتے ہیں اور الڈی کیا ہے پلانٹس لائب پروٹیسٹ پھر اس کے بعد ہم نے فڑا کہ یہ اوٹو کے ساتھ ساتھی فوڈ بھی پروائیٹ کرتے ہیں ایکویٹک لائب بھی کہتے ہیں اور زیادہ کنٹریز میں لوگ یہ اسے فوڈ بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ گلین ایک ٹائپ آف پروٹیسٹ ہیں جس کو ہم اینیمل لائک پروٹیسٹ کہتے ہیں کہ یہ ڈویل نیچر ہوتے ہیں دن کے وقت یہ پوٹو سینٹسس کرتے ہیں اور رات کے وقت یہ کیا کرتے ہیں اسے اینیمل لائک اپنے لئے خوراق خود ڈونڈتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ اس میں سوچ اپ موڈ ہوتے ہیں یہ جو سی ویڈ سسٹم میں جتنے بھی فلوٹنٹس ہوتے ہیں تو اس کو ہم یگلینہ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں کیوں یہ اپنے لئے خوراق ڈونڈتے ہیں تو اس سی ویڈ کو بھی ہڈپ کر لیتے ہیں پھر ایک ریلیشنشپ بھی ہے کہ اسے میوچولیسٹک کام کرتے ہیں سنبیارٹک آر ریلیشنز کو کہتے ہیں جس میں پھر ایسٹک میوچولیسٹک اینڈ کمنسالیزم آتے ہیں تو یہاں پہ میوچولیسٹک کا مطلب کیا ہے میوچولیزم کا کہ ایک آرگنزم کو بھی پائدہ ہوگا اور دوسرے کو بھی جس کو ہم ٹرائیونیفہ پھر سائٹس لیتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں ہاں ٹرمائٹس کے سٹرمک میں کیوں ہوتے ہیں کیوں کہ ٹرمائٹس کیا کہتے ہیں اوٹ کہتے ہیں اوٹ کانی کے لیےrä کیا ریکوائر ہوتے ہیں انزائیس سیریلیز انزائیم ریکوائر ہوتے ہیں اب ٹرمائٹس کے سترمک ہے دوسرے انزائیم ہیں، نہیں تو کس چیز سے help لے گا ٹرائیمونیم سے ٹرائیمونیم ان کے لیے سیریلیز انزائیم دے گا جب اوٹ ڈائیجرس سیٹھ ہوگا تو دنو کے لیے فائدہ ٹرمائٹس کے لیے فائدہ اور اس آرگنزم کے لیے فائدہ پھر اس کے بعد ہم آگئے اس کے کچھ ڈیس اڈوانٹیج میں جس کو ہم کہتے ہیں ہار امپول ایپٹس میں ہار امپول ایپٹس میں ہم پیراسیٹک نیچرز کے سٹوڈی کریں گے پہلا جو ڈیزیز تھا جس کو ہم کہتے ہیں اینیمل لائک ایک ارگینزم اس کو ایفی کو کمپلیکسز کہتے ہیں اس میں کیا آیا تھا فلازموڈیوم فلازموڈیوم کیا کاس کرتے ہیں ملیریا ٹھیک ہے انسان کے بدن میں پھر اس افریقین سلیپنگ سکنگ سائے سائے پلائے ایک مکی ہیں جس کے اندر ایک پیراسائٹس ہو جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائپو سونمیس اس بیماری ہے سونمیس پیراسائٹس ہوتے ہیں تو جب یہ انسان کو کٹے تو اس کو ایک ڈیزیز ہو جس کو ہم کیا کہتے ہیں سلیپنگ سکنگ اور فائٹورین پینیسٹرہ بھی ایک پیراسائٹس ہیں جس نے ڈیزیز کاس کی دی کس چیز میں پوٹیٹوز میں اور یہ بھی ایک پیراسائٹ لائک تو اس سے ایک پیمائن بھی اکر ہوا تھا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پنجائی کو شروع کریں گے ممالے نائی لل بلا